پاکستان کو سنتیس ماہ کے عرصے میں سات ارب ڈالر ملے گے آئی ویف پاکستان کے ساتھ نئے سٹاف لیول معاہدے کیلئے امادہ نئے پروگرام کا مقصد میکرو اکنومک کو مستحکم کرنا جامع اور مضبوط ترقی کیلئے حالات پیدا کرنا ہے علامی کے مطابق پروگرام میں مالیاتی اور مانیٹری پالیسی کو مضبوط بنانے کی اقدامات ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا شامل علامی میں کہا گیا کہ پاکستان کو دوہزار تیئی سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کے تحت حاصل معاشی استحقام کے بنیاد پر توصیف فنڈ کی سہولت میسر ہے البتہ معاہدہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو ووڈ کی منظوری سے مشروط ہے سپریم کورٹ کا مقصود نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم پی ٹی آئی کی بطور جماعت پارلیمنٹ میں واپسی تیرہ رکنی فل کورٹ نے آٹھ پانچ کی تناسب سے فیصلہ سنا دیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی خلافے آئین قرار الیکشن کمیشن کا تیرہ مئی کا مقصود نشستوں کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار پی ٹی آئی پارلیمنٹ اور صبح اسیمبلیوں میں سیاسی جماعت قرار سنی اتحاد کانسل کے اپیل مسترد فیصلے میں کہا گیا تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے تحریک انصاف مقصود نشستوں کی حق دار ہے پی ٹی آئی کے منتخب امیدباروں کو کسی اور جماعت کا یا آزاد امیدبار قرار نہیں دیا جا سکتا انتخابی نشان کا نام ملنا کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روکتا پی ٹی آئی پندرہ روز کے اندر مقصود نشستوں کے لیے نام الیکشن کمیشن کو دے چیف جسٹس سمیت پانچ ججوں کا اکثریتی فیصلے سے اختلاف جسٹس شاہیہ افریدی نے لکھا وہ امیدبار جنہوں نے تحریک انصاف سے وابستگی کے حلف نام جمع کرائے صرف انہیں تحریک انصاف کا امیدبار قرار دیا جائے اسی تناسب سے مقصود نشستیں دی جائیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے لکھا سنی اتحاد کانسل نے الیکشن نہیں لڑا مقصود نشستوں کے اہل نہیں جسٹس امینو دین نے اختلافی نوٹ پہ لکھا سنی اتحاد کانسل کی اپیلے مسترد کرتے ہیں جسٹس نائم افغان کا جسٹس امینو دین کے اختلافی نوٹ سے اتفاق مقصود نشستیں واپس ملنے پر پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اکثریتی جماعت بننے کا امکان قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کانسل کے چراسی اور آساد آٹھ ارکان کی حمایت پی ٹی آئی کو حاصل بائیس نشستیں ملنے سے تعداد ایک سو چودہ ہو جائے گی مسلم لگنون کے ارکان کی تعداد ایک سو آٹھ پیپلز پارٹی کے اٹھ سٹھ ہے ایمکی ایمکی ایس جی یو آئی کی آٹھ کافلی کی پانچ اور آئی پی پی کی چار نشستیں ہیں پی ٹی آئی کو خیبر پک تنخصے گیارہ میں سے دس سینٹ نشستیں ملنے کا امکان دس نشستیں ملنے کے بعد پی ٹی آئی سینٹ میں بڑی جماعت بن جائے گی فل کوٹ ٹی پی ٹی آئی کے حق میں سچ کا ساتھ دیا فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ہمیں ہمارا حق آخر کار مل گیا چیرمین تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدی عمل کہتے ہیں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر فل فور عمل درامت کریں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے چیف الیکشن کمیشن اور دیگر ارکان مستعفی ہو شبلی فراز نے کہا ہماری مخصوص نشستیں مل جائیں گی دوسرا مرحلہ فارم سینٹالیس کے مطابق اصل منڈیٹ ملنا ہے پہریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس لیگل ٹیم کی پارٹی رہنواؤں کو فیصلے پر بریفنگ حکومت کا سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپریل دائر کرنے کا اندیا ایسے فیصلے کبھی ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے اس فریق کو بن مانگے دیا گیا جو عدالت کے سامنے تھا ہی نہیں وسیر آسم کے مشیر رانہ سناؤلہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے اس فیصلے کو حکومت کے خلاف سازش قرار نہیں دیا جا سکتا نظر ثانی اپیل بنتی ہے فیصلہ وفاقی کا بھی نہ کرے گی سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارد نے سپریم کورٹ کا فیصلہ سیاسی قرار دے دیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہمارے پاس اب بھی دو سو نو ارکان کی اکثریت ہے ریلیف سنی اتحاد کانسل نے مانگا تھا تحریک انصاف تو فریق نہیں تھی انہوں نے تو یہ سیٹے بھی نہیں مانگی سنی اتحاد کو یہ اکثر سائٹ پر کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشویر نہیں کی کبھی نہیں کہا پی ٹی آئی سیاسی پارٹی نہیں ذرائع الیکشن کمیشن نے وضاحت کر دی کہا پی ٹی آئی کو فرس سے نہیں نکالا آج بھی پارٹی کا نام سیاسی جماعتوں کی لسٹ میں شامل ہے الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصلے کی روشنی میں ازاد ارکان سے سیٹیفکیٹ لیا جائیں گے تحریک انصاف سے مقصود نشستوں کے لیے فہرس مانگی جائے گی عدالتی فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس جمعیرات کو بلانے جائے کا امکان قانونی ٹیم الیکشن کمیشن کے ارکان کو تفصیلی بریفنگ دے گی مولانا فضل الرحمان کا سپریم کورٹ کا فیصلہ جزوی طور پر قبول کرنے کا اعلان تحریک انصاف سے ظہار خیر سگالی کہتے ہیں فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کریں گے فیصلے سے براہ راست متاثرہ افراد کو انفرادی طور پر اپیل کرنے سے نہیں روکیں گے امید ہے فیصلہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیشرفت کی طرف مفید ثابت ہوگا مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر کا ٹیلی فون اکرابتہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر غور فضل الرحمان نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہماری جماعت تسلیم کرتی ہے اسد کیسر بولے فیصلے سے ملک میں آئین اور جمہوریت کی بالا دستی ہوگی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان کا چیف الیکشن کمیشنر سے اسطیفے کا بطالبہ مقصود نصیشتوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کہتے ہیں کچھ جماعتیں وکٹ کے دونوں طرف کھل رہی تھی اس فیصلے سے ان کا دہرہ مایار بھی آیا ہو گیا یہ جماعتیں عوامی رائے کے برخلاف ناجائز طور پر انسٹیٹو پر قبضہ کر کے بیٹھی تھی یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہونا چاہیے اب جوڈیشل کمیشن بنا کر فارم پینتالیس کی بنیاد پر قومی اور صوبائی سمبلی کی نشستیں بھی حق داروں کو واپس ملنی چاہیے پانی پی ٹی او رہلیہ کی نکاح کیش میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات جج افضل مجوکہ نے ریمارکس دیئے کہ دونوں فریق فقہ ہنفی کے پیروکار ہیں ہیناف کے نزدیک تین طلاق کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے اس کے مطابق طلاق ہو گئی تو عدت کا کیس نہیں بنتا فقہ کے نظریات کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا خاور مانکہ کے وکیل کا وکیل صفائی کے پیش کیے گئے فیصلوں پر اتراز موقف اکتیار کیا کہ بانی پی ٹی اے کے وکیل کی جانب سے بطور ریفرنس دیئے فیصلے سمت سے بالاتر ہیں جیل میں موجود ان کے موقع کو پتا چلے کہ یہ فیصلے دیئے ہیں تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے آج یہ یکم جنوری کا نکاح تسلیم کر رہے ہیں پہلے انکار کرتے رہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی غزائی تحافظ اور پاسکو سے متعلق اجلاس ویٹ بورٹ کی ریسٹرکٹرنگ کی منظوری کسانوں کے نمائندوں کو بھی شامل کرنے کی ہدایت لینڈ انفرومیشن سسٹم میں سپارکوں کے نمائندے بھی شامل کیا جائیں شہباز شریف کی گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے موثر اقدامات کی ہدایت دوسری جانب شہباز شریف کی زیر صدارت ذریع ٹو ویلز کی سولت پر منتقلی کے حوالے سے جلاس بجلی چوری کی روگ تھام کی حوالے سے بھی اہم مشابرت وزیراعظم نے کہا شمسی طوانائی بجلی پیدا کرنے کا سستہ ترین ذریعہ ہے شمسی طوانائی کا فروغ حکومت کی اولین ترجی ہے ذریع ٹو ویلز کی شمسی طوانائی پر منتقلی کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے وزیراعظم کی صوبائی حکومتوں سے مشابرت کے بعد بجلی چوری کی روگ تھام کیلئے جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایی کینسر کے مریضوں کے علاج کیلئے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام صوبے میں پاکستان کا پہلا کینسر ریجسٹری ڈیٹا بینک کان کرنے پر اتفاق وزیراعظم پنجاب سے پنک ریبن پاکستان کے سی ای سی کی ملاقات بریس کینسر کی تشخیص کیلئے لیٹی ہیلتھ ورکر کی ٹریننگ کا اصولی فیصلہ فیمل سٹاف کے لیے میموگراف ٹیسٹ کی سہولت لازم کرنے پر غور نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں بریس کینسر بلوک بنانے کی تجویز کا جائزہ اکتوبر میں پنک ریبن موخم وزیراعلا مریم نواز کی سربراہی میں شروع ہوگی ایف بی آر کا نون فائلرز کے بجلی اور گیس کنیکشنز منقطع کرنے سے انکار چیئرمن ایف بی آر کا کہنا ہے کہ بجلی کنیکشنز منقطع کرنے کے لیے وزارت تاوانائی فیصلہ کرے گی ان کا کہنا تھا کہ موبائل فان سیمز بند کرنے سے چھاسی ہزار افراد ریٹرن فائل کر چکے ہیں روام آلی سال اگر درامداد پر پابندی لگی تو ریونیو کلیکشن متاثر ہوگی ایف بی آر کی انفورسمنٹ بہت کمزور ہے جس پر آئی ایم ایف کے تحفظات ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ستر برسوں میں ایف بی آر انفورسمنٹ بہتر نہیں ہوئی اب کیا ہوگی ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس اور بچلی بلو میں فکس جارجز کے خلاف فلور ملز کی ہرطال تیسرے روز بھی جاری حکومت فلور ملز اور ہول سیل ڈیلرز میں ڈیڈ لاک بھر کر آ فلور ملز نے ملک بھر میں آٹی کی سپلائی روک دی آٹا چک کی اسوسییشن بھی ہرطال میں شامل کراچی اور ہیدر آباد میں آٹے کی چکیاں بند ہو گئی گندوں کی پسائی بھی روک دی گئی آٹے کی کلت کا خطشہ وفاقی حکومت نے گندوں کی درامت پر پابندی لگا دی نوٹیفکیشن جاری آٹے کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے گندوں کی درامت پر پابندی لگائی گئی لاہور میں بادنوں کی دھواندار ایننگز مونسون کے تیسرے سپل سے جل تھا لیک لاہور میں بارش کا تیس سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا شہر کے اکثر نشیبی علاقے ڈوب گئے سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں سب سے زیادہ تاج پورا میں تین سو پندرہ میلی بیٹر بارش ریکارڈ اسلام آباد راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں بادل جم کر برسے گجرانوالہ میں تیس بارش سے شہر ڈوب گیا ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں موسلہ دھار بارش فیصلہ باد میں موسلہ دھار بارش سے بیشتر علاقے زریاب شیخو پورا میں چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں پانچ افراد جام بہر خاتون سمیت نو افراد زخمی ہو گئے ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈ کا فائنل آج کھیلا جائے گا فائنل میں پاکستان اور بہارت آپ اس میں ٹکرائیں گے پہلے سمی فائنل میں پاکستان چیمپین کی پہلے سمی فائنل میں ویسٹن ڈیز چیمپین کو بیس رنس سے شکست پاکستان کے ایک سو اٹھانوے رنس کے حدف کے تاقب میں ویسٹن ڈیز کی ٹیم آخری آور میں ایک سو اٹھتر رنس پر دھیر ہو گئی دوسرے سمی فائنل میں انڈین چیمپینز نے آسٹریلیا چیمپینز کو چھاسی رنس سے شکست دے دی انڈیا نے آسٹریلیا کو دو سو پچپن فرنس کا حدف دیا حدف کے تاقب میں آسٹریلیا چیمپینز مقررہ بیس آور بے ایک سو اٹھ سٹھ فرنس ہی بنا سکی